وہ سمجھ وہ سٹریٹیجیز بنانی بہت ضروری ہیں تاکہ آپ ان فریمورکس کو ایکزیکیوٹ کرائیں اور فریمورک بزنس چلائیں آپ بیٹھیں آرام سے فریمورکس کیسے چلاتے ہیں یہ تین باتیں سنیے گا جہاں سے جس میں میں آپ کو سٹیپ با سٹیپ بتانا چاہتا ہوں پہلے لیں گے پروڈکٹ ایوالیویشن سننے میں تھوڑا سا ٹیکنیکل لگتا ہے انگریزی جیسا لگتا ہے گھبرائیے مت سرال بھاشا میں بتاؤں گا سب سے پہلے جس بھی کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں کہیں نوٹنکی کمپنی میں تو کام نہیں کر رہے ہیں آج کل آ گئی ہیں کہیں پیسہ گھومانے والی منی روٹیشن جس کے آپ پروڈکٹ کوئی بیس ہی نہیں ہے یہ بھاگ جائیں گے میں آج ان کا نام نہیں لینا چاہتا نیچے آپ کومنٹ باکس میں سمجھ جائیں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں یہ بہت نوٹ چھاپ رہے ہیں آج کل بہت کم کمارے ہیں بہت تیل آگے میں نے جانا بند کر دیا ان کے ایسی کئی کمپنی تھے جن کے پاس میں نے جانا بند کر دیا نہ تو میں ان سے ملتا ہوں نہ ان کا کوئی سیمنار کرنے جاتا ہوں یہ بتاتے ہیں ہم نے سیکڑوں کروڑ روپے کا ٹرنوور کر لیا پچھلے کچھ مہینوں کے اندر دیکھو ہم کہا سے کہا پہنچ گئے دیکھو ہم نے کتنے ارے تم پیسہ گھمارے ہو میرے کو معلوم ہے پراؤڈکٹ جب تک دمدار نہیں ہے پراؤڈکٹ ایوالیویشن کا پہلا سٹیل اپنے پراؤڈکٹ کی نیڈ اور ارجنسی پہچاننے کی کوشش کرو مارکٹ میں جو پراؤڈکٹ آپ بیچ رہے ہیں اس کی ضرورت کتنی ہے کئی بار ہی ہم لوگ کیسا مال لے کے آتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں جس میں مارجن زیادہ ہے وہ نہیں لے کے آتے ہیں جس کی نیڈ زیادہ ہے جیسے کئی ایم ایل ایم کمپنی سوفٹوئر بیچنے میں لگی ہیں ارے بھائی آپ سوفٹوئر بیچ رہے ہیں اس کی نیڈ تو ہے مانتا ہوں لیکن مارکٹ سائز بڑا چھوٹا ہے جاتنے لوگ کو چاہیے ہی نہیں سوفٹوئر ہے ایسا تو نہیں کہ ہر آدمی کو دش بھر میں سوفٹوئر کی ضرورت پڑ رہی ہے ہر انڈیویجویل کو تو نہیں چاہیے نا کچھ کمپنیز کو چاہیے سوفٹوئر تو مارکٹ سائز چھوٹا ہے اس کا اور کچھ بزنس ایسے ہیں جس کا مارکٹ سائز بڑا ہے لیکن پروڈٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ ایسا پروڈٹ لیا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کا سیکنڈ پوئنٹ سمجھئے ایڈنٹیفائی دی یونیکنس آف دی انویجن پروڈٹ یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے سیکنڈ پوئنٹ جو مال آپ بیچ رہے ہیں وہ کتنا یونیک ہے آپ ایسا تو نہیں کہ کچھ وہی بیچ رہے ہیں کتنی یونیک ہے ایسا تو نہیں کہ کوئی بھی کاپی مار لیتا آخر کہ ایمیل ایم چالو کر دیتا ہے لو جی میرا بھی تیار ٹوٹ پیس پکڑو اور بیچو جی پچاس روپے کا ٹوٹ پیس پات سو روپے میں بیچو اگر آپ کا پروڈٹ یونیک بھی نہیں ہے اور مہنگا بھی بہت ہے آپ کو بہت پش کرنا پڑے گا سیلز میں اس لیے سب سے پہلے پروڈٹ ایوالویشن بہت ضروری ہے چونکہ اگر پروڈٹ ہی غلط ہو گیا پروڈٹ ہی ایسا ہے جس کا ری پرچیز ہی نہ آئے تیسرا پوائنٹ کیا ہے ری پرچیز اس کا ریکرنگ ریونیو ہی نہ آئے تو فائدہ کیا ہوا جی مان لو جسے کہیں سوٹ لنٹ بیچتے ہیں ایک کمپنی تھی سوٹ لنٹ بیچا کرتی تھی سوٹ لنٹ بیچتے بیچتے اڑ گئی اب سوٹ لنٹ آپ بیچ رہے ہیں اس کا ریکرنگ ریونیو ہے ہی نہیں آدمی کو ہر ہفتے سوٹ لنٹ تھوڑی چاہیے آپ کچھ کپڑا بیچ رہے ہیں اس کا ریکرنگ ریونیو ہے ہی نہیں وہ ہفتے تو چاہیے ہی نہیں ہوگا اس کو آپ نے مان لو کچھ ایسی آئیٹم بیچ رہے ہو جو بار بار بکے گی نہیں تو آپ کا ری پرچیز کدھر سے آئے گا ری پرچیز تو بہت ضروری ہے ایمیل ایم کے اندر دیکھو اگر کمپنی اور پروڈٹ کو ٹھیک ایویلیویٹ نہیں کیا تو آپ کے لئے ٹائم کنزیومنگ ہو جائے گا الٹیمیٹ لی آپ کو بہت ایکسپنسیب پڑے گا آپ کو یہ نیگٹیو پڑے گا ڈسرپٹیو پڑے گا اسی لئے شروعات سے ہی ٹھیک کمپنی ٹھیک پروڈٹ میں کام کریے اچھے گلوبل جائنس ہمیشہ پی ایس پی بل کرتے ہیں پرابلم سالونگ پروڈٹ وہ پروڈٹ جس سے مارکٹ کی بڑی برننگ پرابلم سالونگ ہو رہی ہو جتنے بھی ٹریڈیشنل مارکٹنگ کیا ڈیجیٹل برینڈس بھی ہیں وہ سب پی ایس پی فارمولا پر کام کرتے ہیں چاہے وہ ٹیسلا ہو گوگل ہو ایپل ہو آئی بی ایم ہو آلی بابا ایمیزون ہو مایکروسافٹ ہو نیٹ فلکس ہو سناپ چیٹ ہو فیس بک واتس اپ یا یوٹیوب یہ سب وہ برینڈ ہے جن کو ایڈوٹیزمنٹ نہیں کرنا پڑتا پرابلم سالونگ پرابٹ تیار کر گئے ایمیز وہ ٹریڈیشنل برینڈ ہے آپ ملٹی لیول مارکٹنگ میں ہیں سوچئے کہ مال جو پرابٹ آپ کا اس کو ضرور ایویٹ کر لیجائے اور اگلا ہے کمپٹنس ایویویشن اپنا بھی تو کمپٹنس ایویویشن کرنا پڑے گا چلو اپنے کمپنی کو تو آکلن کر لی اپنا آکلن کیا آپ نے آپ نے کمپنی کا ایویویشن کر لی اپنا ایویویشن کیا کہ آپ بھی اس ایمیل ایم کمپنی کے لائق ہیں بھی کے نہیں ہیں اس میں بھی تین حصے ہیں پرسنل ایفیٹیونیس انٹر پرسنل ایفیٹیونیس اور اورگنائیزیشنل ایفیٹیونیس کیا ہوتی یہ تین چیلے یہ پرسنل ایفیٹیونیس مطلب آپ خود اندر سے کتنے طاقتور ہیں کیا آپ میں وہ نیگیٹیو کسٹمر کو سہنے کی شمطہ ہے کے نہیں آپ میں وہ فیلیر کو سہنے کی شمطہ ہے کے نہیں سو لوگوں سے آپ ملے کیا آپ میں پچانوے نیگیٹیو فیلیرز کو ٹولیرٹ کرنے کی طاقت ہے اگر آپ میں پرسنل ایفیٹیونیس ہی نہیں ہے تو انٹر پرسنل کہاں سے آئے گی سر پہلے تو پرسنل ہوگا پھر تو آئے گا نا انٹر پرسنل پر اگر آپ ہی طاقتور نہیں ہے تو دوسرے کو کہاں سے طاقت دیں گے اگر آپ کے جیب میں سو روپیہ آئے ہزار روپیہ دے ہی نہیں سکتے کسی کو پہلی طاقتور آپ کے اندر وہ کنوکشن وہ انتھیوزیائزم کا ٹرانسفر ہی سیلز کو بڑھاتا ہے جتنا آپ اپنے پرودکٹ پہ اتسا ہی دیں اتسا ہی اتسا آپ دوسرے والے کو دے سکتے ہیں آپ کا پرسنل ایفیٹیونیس سیکنڈ ہے انفلونس کرنے کی کلا سامنے والے کو کوچ کرنے کی کلا اس کو انفلونس کرنا آتا ہے آپ کو کہ آپ بڑے سے بڑے اوبجیکشنز کو ہینڈل کر لیتے ہیں کیا آپ دوسروں کو پربھاوت پربھو بھاوت کر لیتے ہیں یہ ہو گیا انٹر پرسنل پہلا پرسنل دوسرا انٹر پرسنل تیسرا ارگنائزیشنل ارگنائزیشنل کیا ہوتا ہے اپ لائن اور ڈاؤن لائن ان کے ساتھ آپ کے کیسے سمبند کیا آپ اپ لائن کو کنٹیننسلی رسپیٹ کر پا رہے ہیں یا اپ لائن کو اپنے کمپیٹیشن کی طرح دیکھ رہے ہیں اگر اپ لائن سے سمبند اچھا نہیں آپ کا گیم تو ویسے بھی اور ہو جائے گا لمبا وہ آدمی ٹکتا ہی نہیں جو اپنے سینئر کی ریسپیکٹی نہ کر سکے اور ڈاؤن لائن کو آپ کتنا انفلونس کر پا رہے ہیں اس کو بولتے ہیں ارگنائزیشنل اوپر نیچے دائیں بائیں جب پوری ارگنائزیشن کو آپ رن کرنے لائک ہو جاتے ہیں سب سے بڑے ڈائیمنڈ بنتے ہیں پارفل ڈائیمنڈ بننے کے لیے جنا سہید پرمانم کورو تے لوکستد انوورت تے دھیان دیجئے کھوان ید ید تد تد ید ید جیسا جیسا تد تد ویسا ویسا جیسا جیسا لیڈر کرے گا ویسا ویسا تو ڈاؤن لائن بھی کرے گا پر جیسا جیسا اپ لائن کہے گا ویسا ویسا ڈاؤن لائن نہیں کرے گا لیڈرشپ سفل تب ہی ہوتی ہے جب آپ کر کے دکھا پاتے ہیں پہلے آچار پھر پرچار جیسا جیسا لیڈر کرے گا ڈاؤن لائن اپنے آپ کرے گا پر اگر لیڈر کھلی کہے گا ڈاؤن لائن کچھ نہیں کرے گا پہلے ہم نے کیا کیا پروڈک کا ایوائلیوشن اب آپ کیا کر رہے ہیں اپنی کامپیٹنس کا ایوائلیوشن سفل ہونا چاہتے ہیں کمپنی بھی اچھی ہونے چاہیے اور آپ میں بھی وہ دم ہونا چاہیے اس میں چار پرکار کے لوگ ہیں بہت سے ایم ایل ایم کے لوگ ہر بیچ میں لیڈرشپ فنل میں آتے ہی ہیں آپ ایکشن مین ہیں آپ پروسس مین ہیں آپ پیپل مین ہیں کیا آپ آئیڈیا مین ہیں ایکشن مین پیک دم ایکشن میں لگ جاتا ہے یہ لوگ ایم ایل ایم میں سفل ہو جاتے ہیں اس کی سپیڈ تیز ہے اس کا ایگزیکیوشن ڈیسیزن ابھی کیا بھی رائٹ ناؤ کر کے دکھائیں گے جان لگا دوں ہا ایڈی چوٹی کا جوڑ لگا دوں یہ ایکشن مین ہے پروسس مین کیا ہے نہیں 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 سٹیپ بھائی سٹیپ چلیں گے پہلے ڈیٹا دکھاؤ پہلے مجھے تھوڑا پیچھے کے ٹیسٹیمونیلز دکھاؤ میرے کو ریفرنس چاہیے میرے کو ڈیٹیل چاہیے میرے کو پورے سٹیپ چاہیے پہلے انالیسس کروں گا پروسس مین دھیرے دھیرے چلتا ہے پیپل مین رشتے بناتا ہے لوگوں کے ساتھ جڑ کے چلتا ہے اور آئیڈیا مین اس کو فساد ہو وہ نیا آئیڈیا نکال دے گا نیا آلٹرنیٹ نکال دے گا نیا سلیوشن نکال دے گا وہ کریٹیو تھنکنگ کرتا ہے وہ نئے نئے پیٹنل دھونتا ہے وہ فستا ہی نہیں ہے کہیں پہ اس کے پاس نئے آئیڈیا ہمیشہ ریڈی رہتے ہیں وہ اتنا کریٹیو منٹاریٹی گا چار پرکار میں بھی کومبینیشن ہے کون سے لوگ MLM میں چلتے ہیں اور کون سے فیل ہو جاتے ہیں سارے نہیں چلتے اگر آپ پروسس مین بہت زیادہ ہیں تو MLM میں ریڈیکشن سنبھالی نہیں پھائیں گے MLM کے اندر ایکشن اور آئیڈیا کا کومبینیشن چلتا ہے ایکشن پیپل کا کومبینیشن چلتا ہے لیکن اگر آپ کا پروسس میں سکور زیادہ کیونکہ ہم آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں نا لیڈرشپ فرنا میں جب آپ آتے ہیں آپ کو پورا ایوالیوشن کرتے ہیں ڈیٹیل میں اور آپ کو ریپورٹ بنا کے بتا رہتے ہیں کہ آپ MLM میں چلیں گے یا نہیں چلیں گے اور چلیں گے تو کیا کرنا ہے نہیں چلیں گے تو کیا کرنا ہے پرارٹ انیلیسز ہو گیا کومپیٹنس انیلیسز ہو گیا یعنی کہ اپنے کمپنی کو چیک کر لیا اپنے آپ کو چیک کر لیا اب پرفارملس انیلیسز بیہ آپ گھست ہو گئے کمپنی میں محنت کا سکور اور ایسا ہیسا کر رہا ہوں مطلب نوٹ کتنا آرہا آپ کا مہینے کا انکم کتنا آرہا ریزلٹ سکور یہ والا سکور الگ ہے یہ والا سکور الگ ہے یہ والا سکور ایفرٹ والا کنٹرول میں آئے گا تب ہی یہ والا جو منتلی چیک آتا آپ کو ویکلی پی آؤٹ ملتا ہے وہ کنٹرول میں آئے گا تو ایفرٹ سکور کو کنٹرول میں کرنے کے لیے پہلے آپ کو پانچ سٹرائٹیجی کی ورکشیٹ بنانی ہوگی بڑی سمپل ہے میری یہ مجھ سمجھی کچھ سٹرائٹیجی ورکشیٹ ہرے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ارے میرا کام ہی ہے کہ میں صادھاراً بھاشا میں آپ کو ایمپاور کر دوں پہلا چیز نمبر آف کالز میڈ ڈیلی لکھو آپ اپنا ایک بینچمارک بنا لو مجھے کتنی کالز کرنی تھی اپن کتنی کالز کیا نمبر ٹو نمبر آف میٹنگ ڈن اس کو بھی ڈیلی ایویٹ کرنا ہے نمبر ٹو نمبر ٹو نمبر آف جوائننگ کتنا کرایا آپ نے یہ ویکلی ایویٹ کر لیجئے کتنے لوگ جوائن کیے پہلے تین ڈیلی ایویٹ کرنے ہیں چوتھے والے کو ویکلی ایویٹ کرنا ہے پانچوے والے کو منتلی ایویٹ کرنا ہے اگر ان کے سکور بورڈ بنا لیجئے جہاں بھی آپ ہیں صداران گھر کے اندر ایک سکور بورڈ بنا لیجئے اس کے سامنے اپنے ڈیلی کے سکور لیجئے جب منڈے ٹیول دے منڈے تھرل دے فرائیڈے سارے دے سنڈے تو آپ دیکھیں اگر سفل ہونا ہے تو پانچ میٹنگ روز کرنی پڑے گی یہ ہاتھ یاد رکھیں کمان پانچ جوڑ سے بولیے پانچ یہ پانچ میٹنگ یاد رکھیے کیا آپ پانچ میٹنگ روز کر رہے ہیں ایک بینچمارک بنا لیجئے اپنے لیے جب آپ کے بعد بینچمارک ہو جائیں گے نمبر اف میٹنگ کے نمبر اف کال کے اماؤنٹ آف ری پرچیل دن کا اس کی اسکور بورڈ اور ڈائری تیار کر لیں گے اس کے بعد ویکلی جوائننگ کا اور پانچ ہوا ہر مہینے کتنے ایونٹس اورگنائز کرا پا رہے ہیں اپنی پوری ڈاؤن لائن کے لیے ایک اورگنائزیشنل ایفیکٹیونس کے لیے کتنے ایونٹس آپ اورگنائز کرا پا رہے ہیں جس میں بہت سارے لوگوں کٹھے آتے ہیں اور کسی سپیکر کو بلااتے ہیں پرودٹ کی ٹریننگ دیتے ہیں موٹیویشنل ٹریننگ دونوں ٹریننگ دیتے ہیں ٹیکنیکل ٹریننگ بھی دیتے ہیں بیہیوریل ٹریننگ بھی دیتے ہیں سافٹسکل ٹریننگ بھی دیتے ہیں اور سکل اور ویل دونوں کبر کر دیتے ہیں تو یہ جب پا Besides چیزیں آپ کی کنٹرول میں ہو گئی تو اپنے آپ ریزلٹ سکور تو آئے گا نہ ایفرٹ ٹریننگ سکور یہ دو سکورشی